قابل سدیترام اساتذہ کرام و موزد سامین السلام علیکم و رحمت اللہ برکاتہ میرے مقالے کا عنوان ہے اردو اساتذہ اور پیشوارن استعداد و صلاحیت آج کے جدید دور میں تعلیم کے لیے ایک بڑا سوال یہ ہے کہ اس کو میاری کیسے بنایا جائے کیونکہ کسی بھی قوم اور ملک کی ترقی کا دار و مدار وہاں کی تعلیم پر منحصیر ہوتا ہے اور تعلیمی ترقی اسی وقت آئے گی جب قابل اور باسلائیت اساتذہ ہوں اپنی آپ کو جدید تقاضوں کے مطابق ڈھالنے کے لیے ہمیشہ تیار ہوں اپنی پیشوارن ترقی کے لیے ہمیشہ کوشہ ہوں اور پیشوارن ترقی کی محارتوں سے اپنی استعداد و صلاحیت میں اضافہ کرتے رہتے ہوں جیسا کہ موجودہ مقالے کا مقصد اردو اساتذہ کو پیشوارن ترقی کی صلاحیتوں استعداد سے واقف کرانا ہے تاکہ اساتذہ اپنے فرضی منصبی کا بحقوبی حق ادا کر سکے اور دست و تدریس کے اثری تقاضی کی تکمیل کر سکے یہ مقالہ اساتذہ کو ایک بصیرت فراہم کرے گا اور ان کو تعلیم میں ان کے کسیر الجہد کردار کی ادائیگی میں رہنمائی فراہم کرے گا مولم یا مدرس کہتے ہی یہ بات آیاں ہو جاتی ہے کہ معاشرے کے اس شخص کا ذکر کیا جا رہا ہے جو معاشرے کی مفاد میں اولیت کا درجہ رکھتا ہے مولم خواہ کسی درجہ کا ہو یا مضمون کا اسے توقع کی جاتی ہے کہ وہ ایسی مہارتوں اور استعداد سے مزین ہو جو طلبہ کی شخصیت سازی اور مستقبل کی تابعناکی میں اہم رول ادا کرے بقول ڈاکٹر اسرادہ کرشنن معاشرے میں استاد کا مقام انتہائی اہمیت کا حامل ہے وہ نسل در نسل فکری روایات اور تقنیقی مہارت کو منتقل کرنے کے مہرک کی حصیت سے کام کرتا ہے اور تحذیب کے چراغ کو جلتا رکھنے میں مدد کرتا ہے اسادزہ کا معاشرے میں ایک مقدس مقام ہے اور وہ تعلیم کے میار کا ذمہ دار ہے اس تناظر میں کوٹھاری کمیشن کی ریپورٹ 1966 میں کہا گیا ہے کہ تعلیم کے میار اور قومی ترقی میں اس کی شراکت کو متاثر کرنے والے تمام مختلف عوامل میں اسادزہ کا میار قابلیت اور کردار بلا شبہ سب سے زیادہ اہم ہے گویا تعلیمی نظام میں بہتر استاز کو قلیدی حیثیت حاصل ہے ایک بہتر مولیم طلبہ کی اچھی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی ذہنی اخلاقی روحانی نشنما اس طرح کرتا ہے کہ ان کی علمیت کے ساتھ ساتھ خابدہ صلاحیتیں بھی اجاگر ہو جاتی ہیں درج بالا گفتگو سے یہ بات آیا ہو جاتی ہے کہ کسی بھی معاشرے کی ترقی کا دارمدار بہدر مولیم پر ہے اور ایک کسی صدی کا سیرول جہت کیانی کی ملٹی ٹاسکنگ اور مختلف کی داردہ کرنے والے اسادزہ کا مطالبہ کرتی ہے یہ تو ہر طرح کی استاز اور مولیمی وہ ساری خوبیاں اور صلاحیتیں وہ خصوصیات ہونی چاہئے جن کی ضرورت کمر جماعت اور تعلیم آداروں کو ہے لیکن مولیم اردو کی کچھ پیشہ وارن خصوصیات ایسی ہیں جو اس کی تدریس کو مؤثر اور میاری تدریس کو بلند کر سکتی ہیں وہ مہارتیں اور خصوصیات یہاں بیان کی جائیں گی جیسے سب سے پہلی خصوصیت مہارت یہ ہے کہ اردو زبان کے تدریس کے مقاصد سے آگاہی اردو زبان پڑھنے کا بنیادی مقصد ہے سننا بولنا پڑھنا لکھنا اور یہ مقصد پانچویں چھٹی جماعت تک پورا ہو جاتا ہے لیکن اس کے باجود ساتویں آٹھویں نویں اور دسویں دسویں یہاں تک ہم ایم اے بھی اردو میں کرتے ہیں تو اس کے بہت سے مقاصد ہو سکتے ہیں لیکن ایک اہم مقصد یہ ہے کہ الفاظ کے ذریعے بچوں کے ذہنوں میں نئے خیالات پیدا کرنا اور جب وہ نئے خیالات پیدا ہو جائیں تو اسے لکھ کر اور بول کر بیان کرنا سکھانا کیونکہ انسان کا شعور الفاظ کے ذریعے ہی پروان چڑھتا ہے اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ہم انہیں ان کے الفاظ کے ذریعے جانتے ہیں چیزوں کے اظہار کے لیے بھی الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے اور احساسات کے اظہار کے لیے بھی الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے اردو مضمون طلبہ کے ذریعے الفاظ میں اضافہ کرتا ہے اس کے ذریعے طلبہ خیالات کی تعمیر کرتے ہیں استاد کی ذمہ داری ہے کہ جب خیالات تعمیر ہو جائیں تو ان میں اتنی صلاحیت پیدا کر دے کہ وہ اس الفاظ کو لیت کر بول کر بیان کرنے کے قابل ہو جائیں اس علایت کی ترقی ہی اس مضمون کا بنیادی مقصد ہے نمبر دو ہے اردو زبان میں مہارت مہارت سمرہ زبان کے وہ بنیادی اناثر ہیں جن کی معلومات کے بغیر ہم کسی شخص کو اس زبان کا ماہر نہیں کہہ سکتے مثلاً حرف تحجی، سرفن نو، پساحت، بلاغت وغیرہ اردو زبان کے استاس کے لیے زبان کے اس بنیادی اناثر کا جاننا نے ہی ضروری ہے کیونکہ جب تک اسمہ، زمائر، افعال، صفتیں، فیل فائل، مفعول الفاظ کی ساخت اور قسمیں، جملوں کی بنات وغیرہ سے واقف نہیں ہوگا تو وہ اس طرح طلبہ کی خواترخواہ مدد نہیں کر سکتا اس لیے اردو کے مہلم کو چاہیے وہ اردو کی بنیادی باتوں سے پوری طرف واقف ہو اور اس میں مہارت رکھتے ہو تیسری مہارت یہ ہے کہ دیگر مضامین کی بنیادی تصورات سے بھی واقفیت ہو ایک اردو پڑھانے والے مولیم کی ذمہ داری عام مضامین پڑھانے والے ٹیچر سے مولیم سے زیادہ ہوتی ہے عام مضمون کا مولیم کسی مخصوص دائرہ میں موجودہ خیالات کی ترجمانی کرتا ہے سائنس کے مولیم سے کہا جائے کہ گوثہ کو بیان کرے احساس کمتری اور احساس برتری کو بیان کرے تو شاید یہ اس کا دائرہ نہیں ہے کیونکہ اس کا دائرہ صرف سائنسی مضامین تک ہی محدود ہے لیکن اردو پڑھانے والے کا دائرہ بہت بڑا ہے اسے خیالات کی تشکیل کرنی ہے جس کا تعلق زندگی کے ہر شعبے سے ہو ہم دیکھتے ہیں اردو کی کتاب میں بہت تنو پائے جاتا ہے جیسے پہلا سبق حمد دور سے سبق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریف یا ان کی زندگی پر ہے تیسرا سبق جیوگرافیا چوتھا سبق سائنس کے کسی موضوع پر ہے پانچوہ میں کوئی تاریخ بیان کی گئی ہے چھٹے میں شائری اس طرح کہیں ڈراما کہیں احساس کہیں زندگی کے مختلف قیفیات کا ذکر ہوتا ہے اگر اردو کا مولیم ان سارے پہلوں سے واقف نہیں ہے تو اس کے تصورات واضح اور اس کے تصورات ان سے مطلق واضح نہیں ہے تو شاید یہ کتاب میں جو سبق حمد کا ہے اسے اچھا پڑھا لیں لیکن اگر کتاب میں سورج کے فوائد ہوا نے سورج سے کیا کہا یا ایک سبق اوٹ رگستان کا جہاز اب اگر اردو مولیم سبق کے پس منظر سے واقف نہیں ہے تو اس کے لئے یہ سبق پڑھانا بہت مشکل ہو جائے گا اس لئے اردو پڑھانے والے مولیم کے لئے ضروری ہے کہ دیگر مضامین کے بنیادی تصورات سے بھی واقفیت رکھیں اور نمبر چار پرکشش لبو لہجہ اردو زبان کے مولیم کے لئے لہجے کا پرکشش ہونا بہت ضروری ہے پرکشش لبو لہجے کا استعمال سبق یا متن کی موزونیت سے کرنا چاہئے مثلا علمیہ لبو لہجہ کی کشش سے نظم اور اسناف نظم کی تدریس میں موثریت آتی ہے اور طلبہ متن کا مطلب بہت حد تک تفہیم اور تشریح سے ہی تشریح سے قبل ہی سمجھ جاتے ہیں عام طور سے ہر مضمون کے اساتذہ کا لبو لہجہ پرکشش ہونا بہت ضروری ہے چوتھا پوائنٹ ہے مطابقت پوزیری ایڈاپٹیویلیٹی جس کو ہم انگلیش میں ایڈاپٹیویلیٹی کہتے ہیں مطلب کی ایک ٹیچر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ڈگری لے کر بیٹھ جائے اور ڈگری سے جو بھی معلومات اس نے حاصل کی ہیں اسی بنیاد پر وہ بچوں کو پڑھاتا رہے بلکہ ایک مولین کی ایک اہم ذمہ داری یہ ہے کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو بھی جدید معلومات آ رہی ہیں ان سے باخبر ہو اور اس کے لئے ڈگنالوجی کے میدان میں ہو رہی ترقی سے بھی خود کو آگاہ رکھیں انہیں سیکھیں اور بہ وقت ضرورت ان کا استعمال بھی کریں تاکہ وقت اور سماج اور طلبہ کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں کامیاب ہو سکے چوتھتا اس کے بعد ہے ترسیلی صلاحیت کوئی بھی استاد کا کامیاب نہیں ہوگا اگر اس میں ترسیلی صلاحیت نہ ہو کیونکہ ترسیلی صلاحیت پیغام کی ترسیل میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہے اور اہم بات یہ کہ اگر آپ کی ترسیلی صلاحیت جتنی بہتر ہوگی آپ کا سبق اتنا ہی آسان ہوگا ترسیل کو بہتر بنانے کے لیے اسادزہ کے لیے بہت ساری قسم کی کلاسز بھی ہوتی ہیں اور ورکشاپ منعقد کیے جاتے ہیں جو اسادزہ کی ترسیلی صلاحیتوں کی نشن و ماں میں اہم قردار ادا کرتی ہیں مسلسل پیشوارانہ ترقی تعلیم ایک مسلسل چلنے والا آمل ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے اگر اسادزہ نے ڈگری حاصل کر لیا اور اس کے بعد وہ پیشہ میں ہے تو پھر اسے اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنانے اور اپنی ملازمت میں زادہ مؤثر بننے کے لیے اپنی تعلیم جاری رکھنی ہوگی باقل رویندر ناٹ ٹیگور استاد کبھی بھی صحیح معنی میں تعلیم نہیں دے سکتا جب تک کہ وہ خود سیکھ نہ رہا ہو ایک چراغ کبھی بھی دوسرا چراغ روشن نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اپنا شولہ جلائے نہ رکھے مختلف ہندوستانی کمیشن اور کمیٹیوں نے بھی وقتاً فوقتاً اسادزہ کی پیشوارانہ ترقی پر زور دیا ہے غرض ایک استادزہ کو مسلسل اپنی پیشوارانہ ترقی کو جاری رکھنا چاہیے اس کے علاوہ دیگر مشترک زبانوں سے بنیادی واقفیت اردو زبان مختلف زبانوں سے مل کر وجود میں آئی ہے چنانچہ اردو کے اسادزہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اردو زبان کی مشترک زبانوں سے بھی واقفیت حاصل کرے جیسے عربی ہندی خصوصی طور سے فارسی زبان کا جاننا اردو اسادزہ کے لیے نہائی ضروری ہے کیونکہ فارسی کے بیشتر الفاظ اردو زبان میں جا بجا نظر آتے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سارے پوائنٹس ہیں جیسے مشغول کرنی کی صلاحیت ایک ٹیچر کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ جب وہ کلاس لے رہا ہو تو بچوں کو زیادہ سے زیادہ وہ انٹریکشن کریں بچوں کو درسو تدریس میں مشغول کریں ان کو انگیج کریں تو اس طرح بچے زیادہ سے زیادہ سیکھتے ہیں اس کے علاوہ ہے ایک اردو ٹیچر کو اچھا منتظم بھی ہونا چاہیے اس کے اندر خود اعتمادی ہونی چاہیے ٹیم ورک کی صلاحیت ہونی چاہیے قیادت کی صلاحیت ہونی چاہیے اور جدت پسندی ہونا چاہیے یعنی کہ انڈویٹیو ایک اردو تدریس کرنے والا مولیم انڈویٹیو صلاحیت کا مالک ہو مقتصر یہ کہ استاز انڈویٹیو ایک جدت پسند استاز جدید طریقوں کا استعمال انڈویٹیو کا مطلب ہے کہ دسو تدریس کے لیے نئے نئے حکمت عملیوں اور نئے نئے طریقوں کا استعمال کر کے اپنی تدریس کو آسان اور مؤثر بنایا اور بچوں اور کوشش کریں کہ بچے اس کی تدریس میں زیادہ سے زیادہ دچسپی لیں اور اس کو سیکھیں مقتصر یہ کہ استاز تعلیمی نظام میں ایک اہم رول ادا کرتا ہے اور اساتذہ کا میار قابلیت اور کیدار بلا شبہ سب سے زیادہ اہم ہے کیونکہ قابل اور باسالہ یہ استاز ہی طلبہ کے اندر چھپی صلاحیتوں کو باہر نکال سکتا ہے اور اسے ایک سمت عطا کر کے راہ راست کی طرف غامزن کر سکتا ہے اور نظام تعلیم کو میار فراہم کر سکتا ہے مذکورہ بالا تمام خصوصیات و استعداد و صلاحیت استاز کو اپنے پیشہ کی انجام دہیے میں مدد فراہم کریں گی ہمارے وطن میں اس وقت اساتذہ کا ان خصوصیات سے خود کو مزین کرنا ایک اہم مسئلہ بنا ہوا ہے تدریسی بوجھ اور وقت کی کمی اسری تقاضے کے مطابق دسو تدریس سے باز رکھتی ہیں اس طرح نظام تعلیم بجائے ترقی پوزیر ہونے کے پرانین ڈگر پر جا رہا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس دو اساتذہ ان نکال کو مدد نظر رکھے اور مدد نظر رکھتے ہوئے اپنی پیشوارانہ ترقی کرتے رہے تاکہ وہ اپنے پیشے کے ساتھ انصاف کر سکیں شکریہ